بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں لیکچرار پر بھی نابدہ آپ سے مقاطب ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ حفظل و کرم سے بخیر و آفیت ہوں گے اور طلب علم کے جذبے سے سرشاہ حصول علم کے لیے کمر بستا ہمارا آج کا لیکچر جماعت بارمی کی اردو لازمی کے سر نظم سے دوسری نظم ہے بڑھے چلو شاعر محمد دعود اختر شیرانی لالہ تور حصہ سوم سے محفوظ ہے سنف سکن مسدس ہے آئیے باقاعدہ آغاز ورد پہیں سب سے پہلے مقاصد تدریس پھر مختصر شاعر کا احوال اور پھر باقاعدہ نظم کا آغاز مقاصد تدریس عزیز طلبہ طلبہ جب آپ اس لیکچر کو بہت سماعت فرمائیں گے تو اس قابل ہوں گے کہ سنف سکن مسدس کی تعریف اور محمد دعود اختر شیرانی کی طرز تحریر کے مختلف پہلوں سے واقف ہوں گے نظم میں موجود ردیب اور کافیہ کی نشاندہ ہی کرنے کے اہل ہوں گے لغت کا استعمال کرتے ہوئے الفاظ کے معنی لکھنے کے قابل ہوں گے نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے اشار کی تشریح لکھنے کے بھی اہل ہوں گے اور نظم کے مطن کو مد نظر رکھتے ہوئے معروضی اور موضوعی سوالات حل کرنے کے قابل ہوں گے اہم نکار شاعر کے حوالے سے حرف تارو السلام محمد دعود خان اختر تخلص لکھتے تھے مشہور عالم محقت ماہر تعلیم اور نقات حافظ محمود شیرانی کے بیٹے تھے اس نسبت سے شیرانی کہلائے اختر شیرانی جو شائرانہ نام ہے ان کا یہ ریاست ٹونک میں بیدا ہوئے ان کے والد وہاں سے لاہور منتقل ہوئے اور انہوں نے لاہور میں تعلیم حاصل کی اور مستقل سکونت لاہور میں ہی اختیار کی اور وہیں پر انیس سوڑتالیس میں وفات پائی رومانوی شاعر ہیں حسن مجازی کے لطیق جذبات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں اختر نے کم عمری سے ہی شیر کہنے شروع کیے ان کی طبیعت میں شوخی رنگینی کھوٹ کھوٹ کر بھری ہی تھی انہیں مناظر قدرت سے بھی بے انتہا دلچسپی تھی وہ اپنے دور کے اہم رومانی شاعر اس لیے کہلائے طرز تحریر کی خصوصیات طرز تحریر کی خصوصیات میں آپ کے کلام میں خوبصورت استعارے اور دلکش تشبیعات نظر آتی ہیں اور علاوہ ذین کلام میں سرمستی کا احساس بھی ہے اور مناظر قدرت بڑی دلکش انداز میں بیان کیے گئے ہیں تصنیق میں قلیات اختر شرانی بہت مشہور ہے بند کی تشریح عزیز طلبات طلبات نظم کی تشریح سے پہلے میں نظم کی حیت سے آپ کو واقف کرانا چاہتی ہوں یہ نظم مسدس شکل میں ہے مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں چھے مصرے ہوتے ہیں مسدس نظم کی دو اقسام ہیں اور دونوں اقسام آپ کی اس کتاب میں موجود ہیں پہلی قسم ہے جواب شکوہ کو آپ اگر دیکھیں تو اس کے ہر بند میں چھے مصرے ہیں ہر بند کے چھے مصروں میں پہلے چار مصرے جدا کافی اردیب پر مشتمل ہوتے ہیں جبکہ اگلے دو مصرے جدا کافی اردیب پر مشتمل ہوتے ہیں اور اس طرح سے پوری نظم اسی تسلسل سے چلتی ہے جبکہ دوسری قسم بڑھے چلو محمود اختر شیرانی کی ہے اور وہ بھی ہماری کتاب میں موجود ہے جسے ابھی ہم پڑھیں گے اس نظم میں بھی ہر بند میں چھے مصرے ہیں مگر پہلے بند کے تین اشار یعنی چھے مصروں میں تین اشار کا جو تیسرا شیر ہے وہ منو ان یعنی ہو وہو ہر بند میں دور آیا گیا ہے تو اس طرح کا شیر یا مصرہ اگر منو ان یعنی ہو وہو کسی بھی بند میں دور آیا جائے تو اسے ٹیپ کا شیر کہتے ہیں یا ٹیپ کا مصرہ کہتے ہیں اور اس طرح کی مسدس کو مسدس ترجیح بند کہتے ہیں آئیے نظم کی تشریح کا آغاز کرتے ہیں بند نمبر ایک رکو نہیں جو دشتر ایک زار آئیں سامنے بچو نہیں جو سیلے جوے بار آئیں سامنے ہٹو نہیں جو بحرکو حسار آئیں سامنے اور راہ کتنی ہی کٹھن بڑھے چلو بڑھے چلو دلاوران تیغزن بڑھے چلو بڑھے چلو بہادران سب شکن بڑھے چلو بڑھے چلو عزیز کلوات آلوات آپ کو معلوم ہے اشار کی تشریح یا بند کی یا نظم کی تشریح میں ہمیں کن کن قواعد کی ضرورت ہوتی ہے بند نمبر ایک لغت ہے دشت جنگل ریگزار ریگستان سیل توفان جوے بار ندی دریا بہر سمندر کوحسار پہاڑ کٹھن مشکل دشوار دلاوران بہادر دلائر تیغزن تلوار چلانے والے سف شکن سفوں کو چیرنے والے مراد بہادر دلیر اور شجاہ ہمارے سپاہی تشریح میں شائر اس بند میں بطن کے نوجوانوں مجاہدوں بہادر اور ندر سپاہیوں مخاطب ہیں اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ چاہے کتنی راستے دشوار گزار کیوں نہ ہوں جنگل و دشت دشوار گزار ہوں مشکل اور پتھریلے راستے کیوں نہ ہوں یا تھاٹھے مارتے سمندر مگر تم نے اپنا راستہ تبدیل نہیں کرنا اور نہ ہی رکنا ہے مزید شائر کہتے ہیں کہ چاہے مشکل کتنی ہی راستے میں آئے مگر وہ تمہاری جرہ دلہری ہمت اور حوصلوں کے سامنے بلکل پست ہے ہیچ ہے اس کی کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں کیونکہ تم اپنی ملت کے پاس بان ہو اور اپنی ملت کے پاس بانوں کو حسلہ دیتے ہوئے پھر شائر کہتے ہیں کہ مرک و ملت کی سلامتی اور بقا کے لیے راستے کی تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ قوتی ایمانی سے جذبہ شوک شہادت سے آگے بڑھو اور اپنی شمشیر زنی سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑو ایسا حملہ کرو کہ اس کی صفوں کو چیر کر رکھ دو اس کی صفوں کو الٹ کر رکھ دو یہ جذبہ شوک شہادت ہے کہ جس سے سہارے یا جس کو لیے ہوئے ہمارے مجاہد آگے بڑھتے ہیں تو پھر نسرت و فتح کے جھنڈے دشمن کو موکھ ہی کھانی پڑتی ہے اور کامیابی اے میرے وطن کے مجاہدو اے میرے وطن کے نوجوانو بہادر دلہر اور نڈر سپاہیو تمہارے ہی قدم چونے گی حوالے کا شیر ہے طفانے حوادس میں امت پہ بھروسہ ہے ہم اپنے صفینے کو خود پار لگا دیں گے